اسلام علیکم سامین گیرہ محرم الحرام اور تیس جولائی ہے خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء اسلام کے کنونیشن میں دھماکا تیس یا پینتیس لوگ جا بہاں انہا لیلہ و انہا ریجعون معاملہ پڑوسی ملک پاکستان کا ہے جہاں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام جی یو آئی کے ورکرز کنونیشن میں دھماکے کے نتیجے میں تیس پینتیس لوگ موت کے موں میں چل گئے ہیں جہاں بہاک ہو گئے ہیں مقامی صحافی کے مطابق خار میں دھماکا ورکرز کنونیشن کے اندر ہوا ہے جس کے نتیجے میں کافی لوگ زخمی بھی ہوئی ہیں اگر ادھر پولیس نے تصدیق کیا ہے کہ دھماکے میں پینتیس افراد جا بہاک ہو گئے ہیں اور جا بہاک ہونے والوں میں جی یو آئی تحصیر خار کے امیر مولانا زیاؤلہ جان بھی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اسی سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جن ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر زیلہ ایمرجنسی افسر باجوڑ نے صحافیوں کو بتا کہ زخمیوں کو تیمر گرہا اور پشاور بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور ان میں سے کئی کی حالت تشویش ناک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ہنسہ بڑھ بھی سکتا ہے اس دھماکے میں وہاں کے مشہور کیمرمین سمی اللہ بھی شدید زخمی ہو گئے ہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ایداروں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ دھماکے کی نوائیت کے حوالے سے اب تک معلومات سامنے نہیں آ پائی ہیں دوسری جانب جمعہ علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے باجوڑ میں ورکرز کنومیشن میں دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا وزیر آدم اور وزیر آلہ کے وزیر آلہ کے واقعے کی جانش کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپیر کی کہ جی ایو آئی جمعہ علماء اسلام کے کارکران اسپطال پہنچ کر خون کا اتیاد دیں مولانا فضل رحمان نے کارکنوں کو تلقیم کی کہ وہ جی ایو آئی کے کارکن پورا من رہیں کوئی استعال انگیزی نہ کریں برحال یہ پڑوسی ملک پاکستان میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے